تعلیمی بورڈ ملتان نے میٹرک انٹرمیڈیٹ امتحانات 2019 کے حوالے سے اساتذہ کی ڈیوٹیز کے حوالے سے تفصیلات طلب کر لی ہیں آپ کو ایک دفعہ پھر اپڈیٹ کریں گے تعلیمی بورڈ ملتان نے میٹرک انٹرمیڈیٹ امتحانات 2019 کے حوالے سے اساتذہ کی ڈیوٹیز کے حوالے سے تفصیلات مانگ لی ہیں کنٹرول امتحانات کے جانب سے تمام ڈیریکٹرز کالجز کو مراصلہ بھی لکھ دیا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں ملتان سے جہاں پہ تعلیمی بورڈ ملتان میں میٹرک انٹر میڈیٹ امتحانات دوہزار انیس کے حوالے سے اساتذہ کی ڈیوٹیز کے حوالے سے تفصیلات مانگ لی گئی ہیں کنٹرول امتحانات کی جانب سے تمام ڈیریکٹر کالوجز کو مراصلہ بھی لکھ دیا گیا ہے مراصلہ میں ڈیریکٹر کالوجز کے جانب سے ڈیسٹریبیوٹنگ انسپیکٹر نائب ناسیم پریکٹیکل ایگزامینرز کی تقریری کے لیے بھی سفارشات مانگ لی گئی ہیں اس حوالے سے مسئل تفصیلات جانے کے بلال نیازی سے جی بلال تعلیمی بورڈ ملتان کی جانب سے میٹرک انٹر میڈیٹ کے امتحانات جو کہ دوہزار انیس میں ہونے اس حوالے سے اس تازہ کی جو ڈیوٹیز لگائی جانی ہیں اس حوالے سے سفارشات طلب کی گئی ہیں کرنٹر امتحانات کی جانب سے تمام ڈیریکٹر کالوجز کو مراصلہ لکھا گیا ہے جن میں بیہاری خانے والوں ملتان کے ڈیریکٹر کالوجز شامل ہیں مراصلہ میں کہا گیا ہے کہ ان ٹیچرز کی فیرنس جمع کرائی جائے جو مینتیوں دیانداروں قابل ٹیچروں اس حوالے سے تیس نومبر تک تمام ڈیٹا جمع کرانے کی ہدایت کی گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جن ٹیچرز کو بورٹ کی جانب سے ناہیل کرائے گیا تھا ماضی میں ان ٹیچرز کا لسٹ میں نام نا شامل کیا جائے اس حوالے سے جو کہا گیا ہے مراصلہ میں وہ یہ ہے کہ دسٹریبوٹنگ اسپیکٹر ناظرین نیر ناظرین پریکٹر ایگزامر کی ذکرلی کے لیے سائز سفارشات طلب کی گئی ہیں جو کہ تیس نومبر تک جمع کرانی ہو گئی جی بہت شکریہ بلال آپ نے ہمیں ملتان سے امتیٹ کیا